اسلام علیکم یورز کیسے ہیں آپ سب آئے ہوپ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خوش ہوں گے آج ہم اپنے کچن میں بنانے جا رہے ہیں متن مسالہ اور اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا یہ آل موسٹ ہاف کیجی ہے اور باقی اس میں مسالہ ہوں دیکھیں اس میں میں نے لیا ہے ایک ٹی بل سکون میں نے پسها دھنیاں لیا ہے ایک ٹی سکون نمک کسی وی لال مرچے ہیں نمک situation ہالدی، کھوٹی لغا تیزپون مرچے ہیں ہاف کیوں ہی سکونگیب garnف کیم applicableayo اس کے وضع پستان ٹھیک ہے اور باقی ایک ایک ٹیس فون جو ہے وہ لحسن ادھرک کا پیسٹ ہے چولا ہم نے اپنا ہون کر لیا ہے اب اس پین کے اندر ہم ڈال دیں گے یہ گھٹن ڈال دیں گے پھر ہم اس میں ڈالیں گے تین سے چار کپ ہم اس میں پانی آئیڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس کے اندر یہ سارے مسالے جو بھی میں نے آپ کو بتائیں ہیں یہ سب مسالے آئیڈ کر دیں گے اور اس میں ون ون ٹی سپون جو ہے وہ ادھرک لحسن کا پیسٹ شامل کر دیں گے چلیں اسے اچھی طرح مکس اپ کریں گے اور اسے جو ہے وہ ہم کمپلیٹ ہی نہیں گلائیں گے اور موس گلائیں گے یعنی سمجھیں کہ آپ 15 to 10% آپ اتنی قصر چھوڑ دیں گے گوش گلنے کے لیے چلیں اسے جو ہے وہ ہم مکس اپ کرتے ہیں اور اسے کور کر کے پکنے دیتے ہیں ہمارا گوش ہے وہ گل رہا ہے ہم ایک پین میں اس کو میں نے چولان کر لیا ہے پری ہیٹڈ ہے اس میں ہم جو ہے وہ ہاف کب جو ہے وہ پوئنٹ ڈالیں گے اور اپنی پیاز ٹرائے کریں گے میں نے یہ دو بڑی بڑی پیازے جو ہے وہ لے گی ہیں اور اس کو ہم فرائے کرتے ہیں پیاز فرائے ہو رہے ہیں اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب اسٹارٹنگ میں آپ ڈالیں تو فلیم آپ اپنا میڈیم پہ رکھیں لیکن جب پیاز کا کلر چینج ہونے لگتا ہے اور وہ ہلکی ہلکی گلابی سی ہونے لگتی ہے اس وقت آپ کو جو ہے نا وہ فلیم لو پر کر دیں اس لیے کہ اگر آپ میڈیم فلیم پہ ہی رکھیں گے تو پیاز اوپر اوپر سے تو براؤن ہو جائے گی لیکن اندر اندر سے وہ خچی رہے گی آپ کو دکھا دیتی ہوں گوشت میں نے چیک کر لیا ایک گھنٹہ ہو گیا گوشت ہمارا گل گیا ہے چولا جو ہے وہ بند کر دیں گے اور ہم اسے ایک الگ پین میں نکال لیں گے اس پین میں میں نے پیاز فرائے کیا ہے وہی اوائل میں یوز کر رہی ہوں اس کے اندر دیکھیں کسی بھی چیز کو آپ ویس نہ کریں جو ہم تھوڑے سے کھڑے مسالے ہیں وہ ہمیں ایڈ کرنے یہ دیکھیں میں نے لیا ہے ایک دارشینی کا پیس اور دو تین جو ہے وہ لونگ لے لیں چھ ساتھ کالی مرش لے لیں اور دو چھوٹی لائچی لے لیں بڑی لائچی کو جو ہے وہ بھی میں گرائنڈ کر لوں گی اس میں نہیں ڈالوں گی اس کو الکاسا ساٹے کرتے ہیں 30 سیکنڈ کے لیے تین چار سابت مرش بھی میں ایڈ کر دوں گی اس کے اندر اب اس میں جو میں نے پیاز فرائے کی تھی اسے ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا سا سوفٹ کر لیں گے تاکہ ہماری پیاز جو ہے وہ تھوڑی گھلی گھلی سی ہو جائے چلے میں اس میں ایڈ کرتی ہوں تین چار ٹیبل سپون پانی دیکھیں میں نے اس میں تین چار ٹیبل سپون پانی ایڈ کر دیا ہے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے اور پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ ٹومیٹو پیوری ٹھیک ہے ٹومیٹو پیوری ایڈ کر لیں اور اگر ٹومیٹو پیوری ایڈ نہ کرنا چاہیں تو جس وقت آپ گوش گھلنے کے لیے رکھ رہے ہیں اس وقت آپ جو ہے وہ دو میڈیم سائز کے دو سے تین ٹیماتر جو ہے وہ گوش میں آپ ایڈ کر دیں گوش کے ساتھ گھل جائیں گے اور اگر پیوری ایڈ کرنی ہے تو اس پوائنٹ پر کریں گے جب یہ پیاس خوری سی گھل جائے گی اس کے اندر دو تین ہری میرشے ایڈ کر دی ہیں میں نے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے اپنی ٹومیٹو پیوری پیوری ایڈ کر دیں گے پیوری ایڈ کر دیں گے دیکھیں کتنے اچھے سے ہم اپنا مسالہ فرائے کر رہی ہیں تری اوپر آگئی ہے اس کے اندر میں نے ون فورٹ سے بھی کم کالی مچ اور نمک جو ہے وہ مسالے کے عصے کا وہ ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس میں دہی ایڈ کرتے ہیں دیکھیں ہاں تک میں اس میں دہی ایڈ کر دی ہوں پیوری ایڈ کر دیں گے اب ہم دہی کو بھونیں گے اس مسالے کے ساتھ دیکھیں ہم اپنا مسالہ بھون رہے ہیں دہی ڈالنے کے بعد اور اسے جب تک ہی بھونیں گے جب تک دوبارہ تری اوپر نہ آ جائے چلیں دیکھیں ہماری تری کیسے اوپر آگئی ہے اور دہی کا پانی بھی سارا اس مسالے میں ابزوب ہو گیا ہے اب اس پوائنٹ پہ جو ہم نے بڑی دو الائچیاں گرائنڈ کی دیں اسے ایڈ کر دیں گے اور جو ہم نے گوش گلا کر رکھا ہے اس ٹاپ کے ساتھ اسے ایڈ کریں گے چلیں دیکھیں میں نے اس کے اندر اس گوش کو ایڈ کر دیا ہے اس ٹاپ کے ساتھ ایڈ کیا ہے اب ہم اس سے جب تک ہی بھونیں گے جب تک یہ دوبارہ تری اوپر نہ آ جائے ٹھیک ہے اس پوائنٹ پر میں نے جو ہے وہ تھوڑی سی ادرک جو ہے وہ چاپ کر لیا اور تقریباً ایک ٹی سپون جو ہے وہ ہم اس میں ادرک چاپ کیوی ڈال لیں گے اس پوائنٹ پر اس یہ ڈالیں گے کہ اس وقت جب آپ گوشت آپ کا بلکل فائنل سٹیج پر ہے اور بھوننے والا ہے تو اس میں جب آپ ادرک ایڈ کرتے ہیں تو اس کا بہت اچھا فلیور ملتا ہے مسالے کو چلیں دیکھیں ہم اسے بھون رہتے ہیں تری اوپر آگئی ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں چلیں یہ میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور ہمارا بہترین سا مٹن مسالہ ریڈی ہو چکا ہے آپ مجھے کومنٹ کر کے بتائیں آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی اچھی لگی تو تھم سب دیں میرے چانل کو سبسکرائب کریں اور ہمارا بہترین ہمارا بہترین ہمارا بہترین ہمارا بہترین پاکرین